بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوٹو شاپ کی ٹپس این ٹریک سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنی تصویروں کے اوپر خاص طور پر ہمارے جو پوٹریٹ یا کلوز اپ فوٹوز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو لائٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو کس طرح ہم اس لائٹ کنڈیشن کو مکمل طور پر یا زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کر کے اپنی تصویروں کو مزید خوبصورت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو چلیے آج کی ٹپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک تصویر ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے اس کو میں آپ کے سامنے اوپن کر لیتا ہوں اچھا اس کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک چیز ایک مین کونسپٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں لائٹ کنڈیشن کا وہ یہاں پہ یہ جو فور گراؤنڈ کلر والی ونڈو ہے اس کو میں اوپن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کلر چاہے جو بھی ہو یہ دیکھیں ریڈ ہے ییلو ہے گرین ہے یا بلیو ہے کسی قسم کا کوئی بھی کلر ہے تو اس کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھیں یا تو لائٹ پیکزل شامل ہو رہے ہوتے ہیں یا ڈارک پیکزل اس کے ساتھ یہاں پہ پرمنٹ ہوتے ہیں میں اس کو بلیو کر لیتا ہوں یہ یہاں پہ لائٹ بلیو ہے اس کی سیچوریشن یہاں پہ فل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سیچوریشن فل ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کا کلر ہے اور برائٹنس یہاں پہ اس کی جو ہے وہ 98 پرسنٹ پہ ہے تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس بلیو کو میں ڈارک بلیو کی طرف لے کے آتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے یہاں چینج ہوگا یہ جو برائٹنس ویلیو ہے آپ یہاں پہ نظر رکھے گا جب میں اس کو یہاں سے موو کراؤں گا تو اس کی یہ صرف ویلیو چینج ہوگی باقی ساری اپنی جگہ پہ قیم رہیں گے یہ 200 بٹی ہے یہ 100 ہے اب میں اس کو یہاں پہ پکڑتا ہوں تو اس کو نیچے کی طرف لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ برائٹنس ویلیو دیکھیں تو صرف وہ چینج ہو رہی ہے آپ برائٹنس ویلیو یہاں سے کم ہو رہی ہے اور یہ جو ہمارا بلیو ہے وہ مزید دارک ہوتا جا رہا ہے میں کوئی اور کلر بھی چوز کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ گرین ہے اس کو میں واپس اس پوائنٹ پہ لے کے آتا ہوں یا نیچے کی طرف لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سیچوریشن 100% پہ ہے ہیل 133% پہ ہے اور جو برائٹنس ہے وہ 0 ہے 0 کیوں ہے کہ آپ یہاں پہ سارا جو بلیک کلر ہے وہ شامل ہو چکا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کلر کی پوزیشن پہ دیکھیں تو بلکل بلیک سی نظر آ رہی ہے لیکن جیسی میں یہاں اس کو پکڑ کے اس کو پکڑتا ہوں اوپر کی طرف لے کے آتا ہوں تو اب یہ ایسا ایسا دارک گرین ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں 133% اور یہاں پہ صرف برائٹنس ویلیو چینج ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں اس کو پکڑتا ہوں تو یہ دیکھیں صرف برائٹنس ویلیو چینج ہوتی ہے اب ہمارا جو یہ گرین ہے یہ لائٹ کرین کی طرف جا رہا ہے صرف برائٹنس ویلیو چینج ہو رہی ہے یہاں پہ میں یہ چیز آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ اس کو کینسل کرتا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہم جب بھی ہماری تصویر کے اوپر چاہے کلر جو بھی ہوں گرین ہے بلیو ہے یا مطلب کسی قسم کا کوئی کلر بھی ہے جب بھی ہم اس کے اوپر برائٹنس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے دو ہی ٹائپ کے پکزل کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جن میں ایک ہوتے ہیں وائٹ پکزل ایک ہوتے ہیں ڈارک یا بلیک پکزل ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم جس چیز کو استعمال کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم صرف بلیک اور وائٹ کلر کا ہی استعمال کریں گے اور بلیک اور وائٹ کلر کو استعمال کر کے ہی ہم صرف جو اس کی لائٹ کنڈیشن ہے اس کو سو فیصد کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پہ یہ جو لیئرز والی ونڈو ہے اس کی طرف آتے ہیں یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں یہاں پہ ہمیں بہت سارے اس لیئر والی ونڈو میں کچھ اپشن جو ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہوتے ہیں جن میں سے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایک اپشن یہاں پہ اڈجسمنٹ لیئر کا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے جی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ ایک اپشن ہے گریڈینٹ میپ کا میں اس کو یہاں پہ یہ کلر سٹاپ ہیں یہاں پہ یہ جو بلیک کلر کا بلکل کلر سٹاپ ہے اس کی لوکیشن زیرو پہ ہے اس کے اندر اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس کی برائٹنس ویلیو جو ہے وہ بھی زیرو پہ ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر ہم یہاں پہ یہ جو وائٹ ہے اس کی طرف آگے دیکھتے ہیں تو اس کی لوکیشن بھی ہنڈر پرسنٹ پہ ہے ہماری تصویر کی یعنی کہ جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ برائٹنس ہوگی یہ جو سٹاپ ہے اس کی پوزیشن بھی اس کی پوزیشن بھی وہاں پہ ہے میں یہاں پہ اس کے اوپر ڈبل کریک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے اس کی برائٹنس ویلیو بھی دیکھ لیں وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ہی ہے اوکی کر دیتے ہیں اس کو اب اچھا ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ اس کو بھی اوکی کرتا ہوں اوکی کرنے کے بعد اس نے اس تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ بنا لیا ہے چونکہ ہم نے صرف یہاں پہ لائٹ کو کنٹرول کرنا ہے لائٹ کنڈیشن کو کنٹرول کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تصویر کے جو کلر ہیں اوریجنل وہ واپس آ جائیں تو اس کے لیے صرف لائٹنگ کنڈیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس ایک بلینڈنگ موڈ میں لمنیسٹی بلینڈنگ موڈ ہے جو سب سے آخر میں ہے یہ صرف جو ہماری تصویر کے اوپر برائٹنس ہوتی ہے یا لائٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو میں یہاں پہ یہ جو لمنیسٹی والا بلینڈنگ موڈ ہے اس کو یہاں پہ اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں اب جیسی میں نے اس ایجیسٹ میلر کے اوپر لمنیسٹی بلینڈنگ موڈ لگایا ہے تو یہ تصویر واپس اپنی اصل پوزیشن میں آ چکی ہے اب ہم جلتے ہیں دوبارہ اس کی یہ جو گریڈینٹ میپ ہے اس کی پراپرٹیز کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ دو سٹاپ ہمیں یہاں پہ آویلیبل ہیں ایک ہماری تصویر کا جو سب سے ڈارک والا پوائنٹ ہے اور ایک ہماری تصویر کا جو سب سے برائٹ والا پوائنٹ ہے میں یہاں پہ آپ کو اس کو کنفرم کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈارک والا پوائنٹ ہے ہماری تصویر کا اگر میں اپنے تصویر کی ڈارکنس بڑھانا چاہتا ہوں تو اس کو اس طرف لے کے آوں گا اب یہ دیکھیں یہ گراف شو کر رہا ہے ایکچول جو ہماری تصویر کی برائٹنس ہے اس کا سارا کنٹرول تو اب میں اگر اس گراف کے اندر بلیک کلر کو بڑھاؤں گا تو ہماری تصویر کی جو ڈارکنس ہے یعنی کہ شیڈوز والے آریاز ہیں وہ بڑھیں گے میں یہ دیکھیں اس کو اس طرف لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے جو بھی شیڈوز والے آریاز ہیں وہ مزید ڈارک ہو گئے ہیں اگر میں دوبارہ اس کو واپس لے کے آتا ہوں اسی طرح میں یہ جو برائٹ پیکزل والے آریاز ہیں ان کو اگر میں مزید برائٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ زیاری بات میں نے سفید کلر کو بڑھانا ہے تو میں اس کو جیسی اس سائیڈ پہ لے کے آتا ہوں تو ہماری تصویر جو ہے وہ مزید برائٹ ہو رہی ہے لیکن اب ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے ہم نے چونکہ یہاں پہ لائٹ کنڈیشن کو یہاں سے کنٹرول کرنا ہے یہاں سے کنٹرول کرنا ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں صرف یہ دو سٹاپ ہوں اور ایک بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ یہاں کی جو کنڈیشن ہے میڈ ٹونز والی اس کو علیدہ سے کور کریں جب بھی ہم میڈ ٹونز والی علیدہ سے کور کرنا چاہتے ہیں لائٹ کنڈیشن کو تو یہاں پہ ہم سینٹر پہ ان دونوں کے سینٹر پہ جو فولی برائٹ ہیں یا جو فولی ڈارک ہیں ان کا زیری بات ہے سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ میڈ ٹونز والا یا سینٹر والا پوائنٹ بنے گا تو میں یہاں پہ سینٹر پہ ایک پوائنٹ کریئٹ کرتا ہوں اس کو میں یہ یہاں پہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہی دے لیتا ہوں اب میں نے یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ایک کلر سٹاپ کریئٹ کیا اب اس کے اندر میں برائٹنس ویلیو بھی جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہی کر دوں گا کیونکہ میں نے اس کو سینٹر پہ کریئٹ کیا ہے تو اس کی برائٹنس ویلیو تو ففٹی پرسنٹ پہ ہونی چاہیے میں یہاں پہ ففٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اب یہ بالکل ایکوریٹ اپنی لائٹ کنڈیشن کے حساب سے بھی اور اپنی لوکیشن کے حساب سے بھی اپنی پوزیشن پہ صحیح آ چکا ہے کیوں لوکیشن اس کی ففٹی پرسنٹ ہے اور برائٹنس بھی جو اس کی ففٹی پرسنٹ ہے اس طرح میں اگر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اپنی تصویر کی یہ جو برائٹنس ویلیو اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں بہت سارے اسی طرح کلر سٹاپ جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہوں میں ایک یہاں پہ کلر سٹاپ کریٹ کرتا ہوں یہ اس کی لوکیشن ہے تیرہ پرسنٹ پہ میں یہاں پہ برائٹنس لیول بھی اس کو تیرہ پرسنٹ پہ دے دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں ایک اور یہاں پہ کریٹ کر لیتا ہوں اس کی برائٹنس اچھا اس کی جو لوکیشن ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ پہ ہے تو میں یہاں پہ اس کو بھی ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ پہ brightness اس کی value دے دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں یہاں پہ ایک اور create کر لیتا ہوں اس کی جو 39 پہ آئے تو یہاں پہ میں اس کے اندر جو brightness level ہے اس کو بھی 39 پہ ہی لے آتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اب ہم چلتے ہیں سیڈ پہ یہاں سے میں یہاں پہ click کرتا ہوں ایک اور point create کرتا ہوں یہاں پہ 61% location پہ ہے یہ جو اس کی جو brightness level ہے تصویر کی 61% کی location پہ جہاں پہ اس کی brightness ہے تو یہاں پہ میں نے وہ یہاں پہ بنایا ہے color stop تو اس کے اندر جو brightness value ہے وہ بھی میں 61% ہی دوں گا تو اس طرح میں یہاں پہ مختلف جو point ہے وہ create کر لیتا ہوں 72% پہ ہے تو 72% دے لیتا ہوں یہاں پہ ایک اور create کر لیتا ہے جلدی سے یہ ہے 82% پہ تو میں یہاں پہ اس کی value 82% دے دوں گا تو اب اتنے زیادہ point create کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنے بھی color stop میں نے یہاں پہ create کی ہیں یہ جس location پہ ہیں ان کے اندر ہی جا کے میں نے brightness value بھی وہی دے دی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کسی تصویر پہ کسی جگہ پہ 13% جو brightness level ہے تو اس کے لیے میں نے یہ point create کر لیا ہے چاہے وہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہاں سے اگر میں کسی قسم کا بھی ان کو dark یا light کرنا چاہوں گا تو میں یہ جو color stop ہے اس کو move کراؤں گا تو اب میں مثال کے طور پر اس کی کچھ light condition کو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو light ہے یہ بالکل perfect ہے لیکن یہ جو تھوڑی سی mid tunes والی light ہے اس کو میں تھوڑا سا اور dark کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری تصویر خوبصورت ہو جائے تو یہ mid tunes کے center پہ ہے یہ center پہ ہے اس کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہے میں ان دونوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں دیکھتا ہوں پھر کیا یہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے میں یہاں پہ darkness کو بڑھانا چاہتا ہوں تو اس وجہ سے میں ان کو سفید کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ دیکھیں اس طرح ہم اپنی تصویروں کے اوپر جو ہے کام کر کے اپنی تصویروں کی جو brightness level ہے اس کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اور اس کے اوپر کام کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے یہ جو کلر سٹاپ ہیں ان کو بہت زیادہ قریب نہیں لے کے آنا ہے اگر ہم قریب لے کے آئیں گے تو کیا نقصان ہوگا چلیئے میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ کلر سٹاپ ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کو لے کے آتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چونکہ اس کا فیدر ہے جو یہ دو مختلف قسم کے کلر تھے اس تصویر کے اوپر یہاں پہ اس کی لائٹ کنڈیشن کچھ اور تھی یہاں پہ کچھ اور تھی تو جیسی میں ان کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آیا تو ان کا جو فیدرنگ ہے وہ یہاں پہ فیدر پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی کم رہ گیا ہے تو اس وجہ سے آپ کی تصویر کے اوپر اس طرح کے سپارٹ بن سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایک یہاں پہ بہت ہی مناسب سی فیدر رکھنی ہے تاکہ یہ جو سپارٹ ہیں چہرے کے اوپر یہ نہ بن سکیں میں اس کو واپس تھوڑا پیچھے لے آتا ہوں یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے تھوڑا سائز کا جو فیدرنگ تھی وہ کم کی تھی اب میں اس کی لائٹ کنڈیشن جو ہے وہ مزید اچھی کر لیتا ہوں تو اس طرح جو گریڈینٹ میپ والا یہاں پہ یہ گریڈینٹ ہے بلیک انڈ وائٹ کلر کا اس میں ہم مختلف قسم کے کلر سٹاپ لگا کر اور یہاں پہ لیومنیسٹیک بلینڈنگ موڈ لگا کر اپنی تصویر کے اوپر جو برائٹنس یا لائٹنگ ویلیو ہے اس کو مکمل طور پر بڑے ہی ڈیٹیل کے ساتھ انس کی ویلیو کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی تصویروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اچھا یہ جو گریڈینٹ میپ ہے اگر آپ اس کو کسی اور تصویر کے اوپر بھی لگانا چاہتے ہیں زیری بات ہے ہر تصویر کی جو پراپرٹیز ہوتی ہے لائٹ کنڈیشن کی وہ یہی ہوتی ہیں تو اس کو آپ اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں کسٹم پہ یہاں پہ آپ مثال کے طور پر برائٹنس ویلیو ہی کر دیں بی وی کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ نیو پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ جتنے بھی پری سیٹ ہے گریڈیٹ ایڈیٹر میں ہمارے پاس یہ گریڈیٹ کے یہاں پہ یہ سیو ہو جائے گا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں نیو پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیچے ہمارے پاس سیو ہو چکا ہے میں اس کے اوپر رکھتا ہوں تو بی بی ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک پری سیٹ ہے جس کو جب بھی ہم کسی تصویر کے اوپر استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں تو اب میں آپ کو یہ آف کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ کتنے اچیومنٹ کیا ہے اپنی تصویر کی یہ جو لائٹ کنڈیشن تھی اس کو کتنا کس حساب سے یا کتنا کنٹرول کیا ہے یا کتنا خوبصورت بنایا ہے ہم نے اپنی تصویر کو میں یہاں پہ یہ جو گریڈیٹ میپ ہے اس کو آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے یہ کچھ تصویر کا یہ جو لائٹ کنڈیشن تھی کچھ اس طرح کی تھی یہاں پہ بالوں پہ بھی بہت زیادہ لائٹ پڑھ رہے تھی چہرے پہ بھی بہت زیادہ لائٹ پڑھ رہے تھی لیکن یہاں پہ میں نے اس گریڈیٹ میپ کا استعمال کر کے یہ دیکھیں بالوں کو تھوڑا سا ڈار کر لیا یا یہ جو آنکھوں کی یہ جو پلکے ہیں یا یہاں پہ یہ جو بال ہیں ان کو میں نے ڈار کر لیا ہے ہونٹوں کو بھی میں نے تھوڑا سا ڈار کر لیا ہے تو اب میں اس کو یہ پہلے کا ریزلٹ ہے اور یہ اس کو میں نے بعد میں ریزلٹ حاصل کیا ہے تو یہ میں نے آپ کو ویسی ایک سیمپل کے طور پر تھوڑا سا کر کے دکھا ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے ہمارے جو فوٹو شاپ میں کام کرنے والے دوست ہیں وہ یہاں ایمیج ایڈجسمنٹ یہ برائٹنس لیول کرد اور ایکسپوئیر ویہرہ پہ جا کر اپنی تصویروں کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن وہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم اس حساب سے یا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یا اتنی آسانی کے ساتھ ان تصویروں کے یہ جو برائٹنس ویلیوز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے جتنا میں نے آپ کو یہ ٹپ بتائی ہے اس کی مدد سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں بہت ہی آسان ہے آپ نے لوکیشن دے دینی ہے اور اس کے اندر برائٹنس ویلیوز دے دینی ہے بس وہ سیم رکھنی ہے اور لمنیسٹی جو آپ یہاں پہ بلینڈنگ موڈ لگانا ہے اس کے بعد آپ کام کریں گے جو بھی ریزلٹ آپ حاصل کرنا چاہیں گے وہ کر سکیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ٹپ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پسند آئی ہوگی تو پلیز یار میری اصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومیٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے